سیویل آئین سیت نوین آئکر بھون میں بھومی پوجن واشلانیاز سماروں میں پہنچے بھارت سرکار کے وطر راج منطری شیفرتاب شکلہ نے کانگریس ادیچ راہو گاندھی دوارہ بجٹ پر سرکار کا آخری جملہ کہے جانے پر میڈیا کے سوال پر کہا کہ ان کا کہنا کیونکہ انہوں نے کسان کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسان کبھی جانا نہیں ہے اگر کسان کے پاس گئے ہوتے تو کسان بتا دیتا کہ اس پیسے سے وہ خاد بیج پانی کیٹنا شک سب خریدنے کے باوجود بھی اپنے پریوار کے لیے سبزی اور کچھ خریدنے کے لیے پہلی بار پیسہ دیا ہے بھارت سرکار نے یہ گریب کا بجٹ ہے مد ورگیے کا بجٹ ہے محلاؤں کے لیے سممان کا بجٹ ہے نوجوانوں کے لیے بجٹ ہے کوئی ایسا ورگ نہیں ہے جس کو پردان منطری جی دوارہ چھوہا نہ گیا ہو اور ان کو سویدھا نہ دی گئی ہو اس سماندھ میں گورپونی سونداتا سے بات کرتے ہوئے بھارت سرکار کے ویتراج منطری شیفرتاب شکل نے کہا یہاں پر آئے کر کارجالہ کے ہومی پوزن کا کارکم تھا شلانیاز کا کارکم تھا اس نمیت میں آیا ہوا ہوں اور ابھی شلانیاز کرنے کا کام کیا ہے اس سندرب میں بھارت سرکار نے پیشے بھی اومکت کر دیئے ہیں اور اس پیشے سے اب یہاں نئے آئے کر بھون کا کارکم شروع ہوگا راہل گانڈی نے کہا کہ یہ موجی سرکار کا آخری جملہ ہے اور کسانوں کو مات 70 روپے ہی ملے گا ان کا کہنا صحیح ہے کیونکہ انہوں نے کسان کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسانی کبھی جانا نہیں ہے اگر کسان کے پاس گئے ہوتے تو کسان بتا دیتا کہ اس پیسے سے وہ اپنا خاد بیج پانی کیٹنا تک سب خریدنے کے باوجود بھی اپنے پریوار کے لیے سبجی اور کچھ خریدنے کے لیے پیسہ دیا ہے بھارت سرکار نے پہلی بار اس کو دیا ہے تو ان کو سترہ روپے ہی دیکھتا ہے کیونکہ ان تو ایک دن میں پتہ نہیں کتنے سترہ خرج کرنے والے ہیں مانتری کی پانچ لاکھ روپے سے زیادہ کی آئے والے لوگوں کو کوئی رہات نہیں دی گئی ہے اس پر تاوال بھی اٹھ رہا ہے سرکار نے اس میں سمسد میں جب اس کو پیسے مانتری نے کہا تو لوگوں نے بڑی تاریف کی تھی لیکن بعد میں جیسے جیسے شام ہوتی گئی پتہ چلا کی نہیں یہ پانچ لاکھ سے زیادے والوں کو کچھ نہیں ملنا ہے پانچ لاکھ سے کم والوں کو ملنا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ دیش میں کوئی کرنا دیا ہے تو کل ملا کر کے اس دیش میں ابھی جب میں سمبودھن کروں گا تو آپ دیکھئے گا کہ 6 کروڑ سے ادھگ کے کرداتا ہے اس میں میکزموم لوگوں کو دے چکے ہیں مدھیم بھرگی کا بھجٹ ہے مہلاوں کے لیے سمبان کا بھجٹ ہے نوجوانوں کے لیے بھجٹ ہے کوئی ایسا بھرگ نہیں ہے جس کو آدھڑی پردان منتری جی کے دوارہ سجھائے گئے اس بھجٹ میں نچ ہوا گیا ہو اور ان کو شویدانہ دی گئی ہو تو ہم لوگ پوری دیش کے سیوک کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور ان کے سیوک کرتے ہوئے ان کے ہیت کی کام کر رہے ہیں سرکار نے کہا ہے کہ ایک مکان بیچی اور دو مکان کر رہے ہیں یہ کیسے سمبھ ہوگا یہ کیسے سمبھ ہوگا اس کو ہم نے بھجٹ میں دے دیا ہے اب آپ کو بھی اگر ایک مکان بیچنا ہو تو دو مکان کے ٹھیک آپ کرا سکتے ہیں